یا جمین پر ہار گئے حیرنا کا شک اس کی بہن کے ساتھ میں بیبھا کیا دلہن بنا کے لے کر کے چلا ہے کہاں بیوگ نگریہ کے لئے اور چلتے چلتے راستے میں سیطلا مئیہ کا مندر پڑا تو بیٹی شنگ کا دوڑ کے سیطلا مئیہ کے پاس میں پہنچ گئی اور کا مئیہ ہمیں آزیرو بات دے دے اور جیسے ہی مئیہ سیطلا پرگٹ ہوئی تو ایک بات کہی ہے سنگ کا سنگ کا یہ تمہاری جوڑی بڑی شکتر ہے لیکن جیادہ دن تک تکے گی نہیں اور کیا بولی ماں سیطلا آرے ایک پاتا کہی نے مہاں پاتا بیٹی ایک بات بتا دے رہی ہے تم دونوں کی جوڑی رام اور سیطا جیسی ہیں تکے گی نہیں کیوں میں نے دیکھا ہے جو اس تری جادہ سے جادہ سندر ہوتی ہے جادہ سے جادہ سندر ہوتی ہے تو اکثر کر کے اس کی گودھ کھالی رہ جاتی ہے جسے بولتے ہیں باز سیطلا سیطلا شنگ کاسی کہہ رہی ہے ماں سیطلا بیٹی تیری جوڑی بہت سندر ہے لیکن تجھے بھری جوانی میں بیدوا ہونا پڑے گا موسیقی موسیقی بولی ہے ماں بیٹی تیری جوڑی ناگل کیا تیاری تیری جوڑی ناگل کیا تیاری سرشی نیچے اتر گیا اسی دن تمہیں بیدوان ہونا پڑے گا میرے بھائیہ آج شنگ کا اپنے پتی کے ساتھ میں چلی جا رہی ہے سسران دھیمے دھیمے سے سمیں بیتی تو ہوتا گیا اسی شنگ کا کے سیوگ سے سو پتر پیدا ہوئے کتنے سو پتر پیدا ہوئے بولے مہاراج پریچھت یہ تب کی بات تھی جب ہرنا کشپنی دیوتاوں سے بجائے پرابت نہیں کر پائی تھی تب کی بات تھی اور جیسے ہی ہرنا کشپنی دیوتاوں سے بجائے پرابت کی تو سب سے پہلے ہرنا کشپنی اپنے بہنوئی کو ہی مار دیا کسے اپنے بہنوئی کو یعنی بے پرچتی کو آتی رات میں بھالا لے کر کی گیا تو کیا دیکھا وہ تو کچھ بھگوان کو اور ہی منجور تھا بے پرچتی اپنے ککش میں سو رہے اور سنگھ کا کے سر سے وہ سی تلاچی ہٹ گیا اور اسی دن اس ہرنا کشپنی اپنے بہنوئی کو مار دیا تھا اپنے پتی کے بدلے کی جوالا اپنے دل کی اندر اس سنگھ کا نے دبا کے رکھی دبا کے کہا اے بھائیہ تو نے مجھے بھری جبانی میں بیدوا کر دیا میں تیرے بنس کو آگے نہیں بڑھنے دوں آج اس روتا ہو بہی سنگھ کا اپنے بھائی کے پاس میں آئی ہے اور جب اپنے بھائی کے پاس میں آئی تو کہا بھائیہ اسے ہمارے حوالے کر دو اسے میرے حوالے کر دو میں اس بیٹا پہلاد کو سمجھا دوں گی بیٹا پہلاد کو شنگھ کا کی حوالے کر دیا اور سنگھ کا لے کر کی چلی جلادوں کو آدیس کر دیا ہے سندر سی چتا بنا کر کی تیار کرو تو سندر سی چتا بنا کر کی جلادوں نے تیار کی ہے اور جب چتا بنا کر کی تیار کی تو بہی سی طلا چیر اوڑ کر کی سنگھ کا بیٹھ گئی اور ایک بات کہنے لگی بیٹا پہلاد مان جاو تم جس کا نام لیتے ہو وہ سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی نے تمہارے چاچا کو مارا ہے ایک دم سے پہلاد جی کھڑے ہو گئے کہنے لگے بوا کیا کہہ رہی ہو چاچا کو مارا ہے ارے چاچا کو مارا ہے تو کیا ہے تمہارے پت دیویانی ہمارے پھوپا جی کو مارا ہے وہ کون ہے کیا بہ دشمن نہیں ہے بولا پہلاد بوا موسیقی 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 موسیقی